تو ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ مائک تو چلیے اس کے بارے میں میں آپ کو پوری جان کر دیتا ہوں دوستو یہ کس پکار سے چارجنگ ہوگا اور اس میں اپنی پاور بیٹری لگی گی تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ایک بیٹری لگی ہوئی ہے چلیے میں آپ کو تھوڑا سا گوڑ سے بتا دیتا ہوں دوستو تو آپ فائنلی آپ دیکھ سکتے ہو ایک بیٹری اس میں لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آتا ہے چارج جس سے لگانا پڑتا ہے یہاں پر دوستو یہ موٹی ویلی پین اس کے اندر یہاں سے اس کو ٹھیک ہے اس سے چارجنگ ہو جائے گا دوستو ٹھیک ہے چارجنگ ہونے پر یہاں پر ایک لائٹ چلتی ہے دوستو ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو لائپ بتا دیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر ابھی جو لائٹ ہے وہ بن ہے دوستو اور یہاں کی بھی لائٹ بن ہے تو چلیے میں اس کو چارج پہ لگا کے بتا دیتا ہوں دوستو دیکھیں یہاں پر ہم نے چارج چلو کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایک لال بتی چلتی ہوگی دوستو ٹھیک ہے اب بھی آپ کو نہیں دیکھائی دیتا چلیے میں تھوڑی سی لائٹ بن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوست اب بہت سے دیکھنا ایک بتی جل رہی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو چارج کا بتا دیا چلی میں بن کر دیتا ہوں یہ بن ہوگی لائٹ یہ چل گئی یہ بن ہوگی دوستو ٹھیک ہے اب میں آگے کا بتاتا ہوں اس کا پورا سسٹم دوستو ٹھیک ہے یہ اس کو ڈککہ نہیں یہاں سے بن کر سکتے ہیں اب ہم اس کا جو مین بٹن دیتا ہے دوستو وہ یہ رہتا ہے چلو کرنے کا اس پر اونا بلک رکھا ہے چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیچھے سے کچھ آواز جا رہی ہے اس لئے میری آواز تھوڑی کلے نہیں سنائے دی رہی ہے دوستو تو کوئی بات نہیں دیکھیں یہاں پر اونا بلک رکار اس کو ایک بات چپ دیں گے یہاں پر ایک لائٹ چلو ہو جائے گی دوستو یہ میک کی آواز جاری ہلکے ہلکی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمیں بلو ٹوٹ سے کرنےٹ کرنا ہے دوستو بلو ٹوٹ سے تو یہاں پر جو آخری والا بٹن یہ والا یہ بلو ٹوٹ کا اس کو اگر ہم دبا رکھیں گے تو اس پر بلو ٹوٹ کا چلو ہو جائے گا چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ والا میں بٹن چپتا ہوں اس کو ہولٹ رکنا آگا میرے اس سے بلو ٹوٹ سے تو اسے پھر سے ہولڈر رکنا پڑے گا دوستو آواز بھی بہت اچھی ہے اس کی ٹھیک ہے اور یاتا کتنے گا ہے یہ میل آیا تھا سڑھے چھسو روپیا کا ٹھیک ہے اس کی بیٹی پکپ چھے سا آٹھ گھنٹ اچھی چلتی دوستو ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بلو ٹوٹ سے چلانے کا اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں ریکوڈنگ کا کہاں سے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو چلو کرنے کے اس کے پاس بھی جو دوسرا والا بٹن ہے اسے ہمیں ایسے چبتنا ہے جیسے ہمیں ایسے چبتنا ہے ٹھیک ہے دوستو مجھے بھی تھوڑا کیا ہے چلو دیکھیں یہ مجھوک کا تھا اس کا پاس والا جو ہے وہ ریکوڈنگ کا ہے ٹھیک ہے اب اب اسے ہم ریکوڈ کریں گے ٹھیک ہے اسے ایک بار چبت تو پھر ایک بار چبت تو اب ہماری یہ ریکوڈنگ چلو ہو گئی ٹھیک ہے اب اسے ہم بند کر دیتے ہیں بند کرنے بعد یہ پاس والا جو پلے کرنے کا اس سے آواز آئے گی ہمارے ٹھیک ہے دوستو اس پکار سے ایک بار وہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک بار وہ بتا دیتا ہوں ریکوڈنگ کیسے کیا جاتا ہے دوستو ابھی آپ کو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو چلیے ہم پھر سے اسے آن کر لیتے ہیں ریکوڈنگ کو ہم ایک اور دو بار چلو کرتے ہیں دو بار چبتنے سے ریکوڈنگ ہماری ریکوڈنگ ہونا چلو ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک پور بار چب دیں گے تو یہ ریکوڈنگ بن ہو جائے گی اور اسے لے کرنا پڑا گیا پاس والے بٹن سے ٹھیک ہے دوستو یہ میں دھور سے بل رہا ہوں اس لئے آواز آپ کو اسے سنائے دیتا ہوں چلیے میں ایک بار پھر سے آپ کو ریکوڈنگ کر کے سنا دیتا ہوں پاس سے ٹھیک ہے میرا ہے سبجی کا کام تہلی میں اس میں دو پکر کی آواز بھر پر بتا دیتا ہوں یہ ہم نے کلیا چلو اسے دو بار چبت دیتا ہوں دیکھیں آلو بینڈی ٹاماتر ٹھیک ہے اب ہم اسے کر دیتے ہیں بن اب دیکھیں اس میں آواز آئے گی ٹھیک ہے تو اس پکر سے ریکوڈنگ ہو جاتی ہے یہ کیا کہ میں موبائل کیمرہ آپ نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ریئیل میں ہوتا بتا دیتا تو چلی ہم نے بتا دیا ہے آپ کو یہ بینڈو ٹوٹ کا ہے اور یہ ریکوڈنگ کا ہے یہ برن اور چلو کا ہے یہ میجوک کا ہے ڈائریک ٹھیک ہے میجوک کا ہے ڈائریک اس میں دو رنگ ٹون آتی ہے ٹھیک ہے اور نیچھے جو دے رکھی ہے بٹن یہ برن کرنے کا ہے مطلب کبھی کوئی گراک آ جائے تو اسے بیچ والا چپتنے سے وہیں کہ وہیں آواز رکھ جائے گی اسٹو ہو جائے گی اور اگر اپنے پاس میموری اس میں لگی ہوئی رہتی ہے تو اس سے ہم آگے بڑھا کے یا پیچھے کر کے جیسے گانہ رہتا نا آگے پیچھے بڑھا کے اس پکار سے اگر ہم ریکوڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر میموری کے اندر تو وہ آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں ٹھیکے دوستو اس کے بعد ہم ایک اوچھ چیز بتا دیتے ہیں انہی بٹنوں سے ہمیں اگر اس سے ہولڈر رکھیں گے تو آواز کم ہو جائے گی اگر اس سے ہولڈر رکھیں گے تو آواز بڑھ جائے گی ٹھیکے دوستو اور یہاں پر بھی ایک میموری کا سسٹم ہے ڈائریک اگر ہمارے پاس کارٹ بھی نہ ہو تو ہم ڈائریک اس میں لگا سکتے ٹھیکے دوستو ویڈیو کیسا لگا تو کمینڈ میں جبور بتائیے اگر ابھی تک ہمارا چینل کو سبکریس نہیں کیا ہے دوستو سبکریس کیجئے لائک کیجئے اور اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے اسی پکار کی جانکاری دیتا رہوں گا ٹھیکے دوستو دنیا واد